السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان کیے جا رہے ہیں ابھی تک یعنی جو بیزیک اصول اور قوانین تھے قائدے تھے کاروبار کے وہ میں نے بیان کیے دو چیزیں ایک ہے ٹریڈنگ جسے ہم بے کہتے ہیں خرید و فروخت کہتے ہیں یعنی خرید نہ بیشنا اور ایک شریعت کے اسلام ایک دوسری چیز ہے وہ ہے معاملات معاملات میں ٹریڈنگ بھی آ جاتا ہے خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے لیکن اور کچھ دوسری معاملے بھی آتے ہیں جنہیں ہم خرید و فروخت نہیں کہتے ہیں لیکن وہ بھی ہیں اس لسٹ میں جیسے قرائے پر کوئی چیز لینا کسی کو قرائے پر کچھ دینا یا آدمی جوب کرتا ہے تو وہ بھی تو سیلری پر ہے تو یہ سارے لینا یعنی خرید نہ بیشنا تو نہیں پیانا جا رہا ہے لیکن یہ بھی معاملات ہیں تو اس طرح کے بھی کچھ مسائل یعنی کہ آتے جائیں گے اور میں نے جو بیزیک اصول بیان کی اس کی ماتحد بھی کچھ مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں جو دیرے دن ہم ایک ایک مسئلہ بیان کرتے جائیں گے تو سمجھ میں آتا جائے گا کہ بھئی کیا صورتحال ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یا ایوہ اللہ دین آمنو انم الخمرو والمیسیرو والازلامو والانصابو والانصابو والازلامو لجسون من عملی شیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو تم شراب جوا بت اور فال نکالنے کے تیر ان ساری چیزوں سے بچو یہ سب شیطانی عمل ہیں شیطانی کام ہے تو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو فلا پا سکو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جتنی چیزوں کو بیان کیا ہے وہ اکثر رائج ہیں ہمارے معاشرے میں کسی نے کسی شکل صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم قائدہ بیان کر دیا سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انم الخمر شراب حرام ہے اب شراب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ سرکار نے دس لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ایسے دس لوگ ہیں جو شراب سے ریلیٹیڈ ہیں اور اللہ کے رسول نے اسے لعنت فرمائی اب وہ ہیں حتی انس کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دس لوگوں پر لعنت تھے شراب نیچوڑنے والا یعنی کہ جو فلوں سے بنائے گا نیچوڑے گا فلوں کا رس نکالے گا سب سے پہلے تو ابھی رسی نکالنا ہے جیوس تو ہے تو جیوس لیکن پہلی بات یعنی یہ کہ بنانا ہے اس کو آگے چل کر شراب تو رس نیچوڑنے والا شراب نیچوڑنے والا اور نیچوڑوانے والا جو نیچوڑوارا ہے اور جو مزدور کام کرنا نیچوڑنے کا دونوں یہ دونوں آگے پینے والا اٹھانے والا اٹھا کر لے جا رہا ہے ادھر ادھر لا رہا ہے تو پینے والا اور اٹھانے والا جس کے پاس لے جائی جائے پلانے والا بیشنے والا اس کی قیمت کھانے والا کاروبار کر گئے اس کو خریدنے والا اور جس کے لئے خریدی گئی یعنی کہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ سارے لوگوں کو شریک کیا گیا ہے ہم خود بھی جا کر بوٹر لا سکتے ہیں لیکن ایک بندہ ہے کہ ہم نے کسی اور کو بھیجا کہ تو خرید کر لا تو خریدنے والا جس کے لئے خرید ہی گئی دونوں پر لانت ہے جو لے کر آیا خرید کر وہ پیتا تو نہیں ہے صرف خرید کر لے کر آیا آپ سے کسی نے کہہ دیا اور آپ سورج جاتے ہیں تو آپ فلان برانٹ کی وہ لے کر آنا آپ تو کبھی پیتے بھی نہیں چھوٹے بھی نہیں ہیں لیکن آپ نے کہا چلو اس نے منگوائی تو لے آتا ہوں آپ بھی لانت میں شامل ہو جائیں گے کسی نے کہا کہ یا تو جائے رہا بزار تو یہ لے آنا وہ بھی حرام ہو جائے تو خریدنے والا جس کے لئے خریدی گئی پینے والا یہ سارے اٹھانے والا یعنی کہ ایک شراب کا باکس ہے دمن سے ہم کو لانا ہے تو آپ نے وہ کریئر کروایا تو پارسل والا اگر مسلمان ہے تو وہ بھی شریک ہو جائے گا لانت میں تو یہ اس طرح کے سارے جتنے بھی ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول نے دس لوگوں کا ڈیٹیل میں بیان کر دیا کہ یہ سب لانت میں شامل ہوں گے گناہ میں سب کے سب شریک ہوں گے اب اللہ کے رسول نے صرف شراب کا ذکر کیا لیکن اس شراب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نشاور ہیں اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکاہ اشارت فرماتے ہیں کلو مسکرین حرام ہر نشاہ لانے والی چیز ہر نشاور چیز حرام ہیں تو اس کاروبار میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب حرام میں شامل ہو جائیں گے چاہے اب وہ بھنگ کا کاروبار کرتا ہو چھرس کا کرتا ہو افیون کا کرتا ہو ہیروین کا کرتا ہو یا آج کل کی ڈرکس جتنے بھی نئے نئے فارمولے نکلتے ہیں نئے نئے ڈرکس نکلتے ہیں اور مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں اب وہ یعنی کہیں سے خرید کر لان رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے بیچنے والا تو حرام کام کر رہا ہے بنانے والا حرام کام کر رہا ہے ٹرانسفر کرنے والا حرام کام کر رہا ہے اور جتنے یعنی کہ وہ وہاں سے لایا یہاں کسی کو دیا تو دینے والا حرام لے کر آنے والا حرام جو خرید رہا ہے بیچ رہا ہے وہ سب حرام جو ڈرکس کر رہے ہیں وہ سب بھی حرام وہ سب گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کا رسول نے یہ دس لوگ اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ذرا سا بھی کوئی چھوٹ نہ جائے اس میں ذرا سی بھی ہیلپ بندہ کرے گا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا گناہگار ہوگا آپ نے تو سمجھا تھا کہ بھئی میں تو پیتا ہی نہیں ہوں شراب بس اتنا کہ وہ بندے نے سورت سے وہ فلاں برانکی منگائی ہے تو لا کر دے دینی ہے لیکن آپ بھی اس حرام کام میں شرک ہو جائیں گے آپ بھی گناہگار ہوں گے تو ہمیں یعنی کہ شراب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز شراب کا ذکر کیا انم الخمر حرام شراب اور شراب میں یہ شراب بنتی ہے انگور سے بنتی ہے گنے سے بنتی ہے کھجور سے بنتی ہے گھر سے گندم سے جو سے بہت سی چیزوں سے بنتی ہے اب جس جس چیز سے بھی بنتی ہے وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگاتے ہیں مارکٹ میں بیشتے ہیں تو اب آپ یہوں اگاتے ہیں اور بیشتے ہیں گنہ اگاتے اور بیشتے ہیں تو بیشنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے گنہ بیشنا جائز ہے اگانا بھی جائز ہے بیشنا بھی جائز ہے لیکن آپ نے کھیتی کی اور بیچا اس بندے کو کہ جو شراب بناتا ہے تو اب آپ کا کھیتی کرنا اور بیشنا سب حرام ہو جائے گا آپ کی نیت یہ تھی کہ میں کھیتی کر رہا ہوں انگور کی یا کھیتی کر رہا ہوں گنے کی تاکہ اس فیکٹری والے کو جو شراب بناتا ہے اس کو بیچوں گا میرا پورا لوٹ اس کو چلا جائے گا اور مجھے بہت منافع ہوگا آپ کی نیت پہلے ہی سے یہ ہے کھیتی کرنے کی تو کھیتی کرنا بھی حرام ہو جائے گا البتہ یہ نیت نہیں تھی بس ایسی گنہ یا انگور اگایا تھے جو اگایا گہوں اگایا آپ کی نیت نہیں تھی تب تو کھیتی کرنا جائز ہوا یہ عمل جائز ہوا لیکن پھر آگے آپ نے اسے بیچا اس بندے کو جو شراب کی فیکٹری چلاتا ہے شراب بناتا ہے حرام ہو گیا اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں بوٹل دھونے کا کام کرتے ہیں اب وہ یعنی کہ خالی بوٹلیں ان کے پاس آتی ہیں وہ شراب کی بوٹلیں ہوتی ہیں وہ لوگ اسے پانی سے دھوتے ہیں اچھے سے اندر سے بھی دھوتے ہیں لیبل بھی دھو ڈالتے ہیں اسے بالکل صاف کلیر کر کے پھر فیکٹری تک پہنچاتے ہیں یہ کاروبار بھی حرام ہو گئی ایک یہ ہوتا ہے صرف شیشی یعنی کہ بوٹلز جو ہیں وہ شراب کی ہیں لیکن ہم دھو کر اسے مارکٹ میں اویلبل کرتے ہیں کہ وہ بیچنے کے لیے یعنی کہ تاکہ آگے چل کر اس کا کچھ استعمال کیا جا سکے لوگ اسے خریدتے بیچتے ہوں تو وہ جائز ہو سکتی ہے لیکن ہم تو کر ہی رہے ہیں اس کے لیے کہ واپس دوبارہ شراب کی دکان فیکٹری میں جائیں اور کام آئیں تو پھر یہ کاروبار بھی حرام ہوگا تو اسی طرح کہ جتنی نشاور چیزوں میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہو انہیں وہ چیزیں بیچنا جیسے بھنگ کی بھی کھیتی ہوتی ہے یعنی کہ اسے اگایا جاتا ہے یا چرس وغیرہ کا استعمال تو یہ ساری چیزیں بھی اگر یعنی ایک بندہ ہے کہ جو بھنگ اگااتا تو ہے اور اگاانے کے بات یعنی جسے ہم خس خس کہتے ہیں خس خس کی کھیتی کرتا ہے بندہ اور خس خس کے پتے جو ہوتے وہی بھنگ ہوتے ہیں اسی کو بھنگ اسی سے بنتی ہے تو اب وہ کھیتی کر رہا ہے تو خس خس بیچتا ہے اور بھنگ کے پتے دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے وہ دواؤں والوں کو میڈیکل والوں کو بیچتا ہے تب تو خیر ہے یعنی کہ جو لوگ دواؤں کی فیکٹری چلاتے ہیں دواؤں بناتے ہیں ان لوگوں کو بیچتا ہے تب تک تو جائز ہے لیکن وہ اب حرام یعنی کہ جو لوگ بھنگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں انہیں بیچے گا تو پھر اس کی حرام کمائی ہوگی اس کی آمدنی حرام ہو جائے گی تو ایسے یعنی کہ حلال چیز ہیں لیکن حرام کام کے لئے بیچی جائیں خرید دی جائیں تب بھی وہ حرام ہو جائے گی ایک بندہ انگور اگاتا ہے پھر اسٹاک کر لیتا ہے کہ ابھی اس کو اسٹاک کرتا ہوں تاکہ شراب کے کاروباریوں کو میں بیچوں تو پھر اس کی آمدنی حرام ہوگی اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص انگور یعنی کوئی اتارنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر کے رکھے اس نیہ سے کہ وہ کسی یہودی کسی نصرانی کسی غیر مسلم کو بیچے گا تاکہ وہ اس سے شراب بنائے گا تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے جان بوجھ کر آگ میں جانے کی کوشش کی جان بوجھ کر آگ میں جانے کی کوشش کی تو یہ جو ہے اس طرح کسی بھی طریقے سے ہمیں ان کاروبار میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور یعنی کہ شراب کے تعلق سے اور بھی جتنے بھی چیزیں ہوں بہت سے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں بیئر بیئر میں لوگ جو بہانے بناتے ہیں بیئر میں بہانے کیا بناتے ہیں کہ بیئر میں تو نشانی ہوتا بلکہ اس سے تو بھوک زیادہ لگتی ہے اور بندہ جو ہے وہ کھا کر موٹا تازہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو وہ بندے کو یہ سوچنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے زیادہ کھانے سے منع کیا ہے حالانکہ پھر بھی ہم دبا کر کھاتے ہیں لیکن بیئر میں تو اور زیادہ کھایا جاتا ہے تو ہم وہ بیئر اس لئے کیوں پیئے ہیں کہ ہم زیادہ کھا سکیں دوسری بات ہے کہ بیئر کی قلیل مقدار نشاور نہیں ہوتی ہے آپ ایک آدھ گلاس پیئے ہیں بیئر کا آپ کو نشا نہیں آئے گا یعنی جو لوگ عادی ہیں عادت والے ہیں اس سے تھوڑی سی پینے میں بھی نشا آ جائے برحال تو بیئر بندہ پوری بوٹل گٹ کٹا جائے گا تب بھی اسے نشا نہیں ہوگا جو عادی ہے اس کے حال یہ ہو جائے گا لیکن قائدہ شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ جس کی تھوڑی سی مقدار جس کی زیادہ مقدار نشا لائے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے جس کی بہت زیادہ مقدار نشا لائے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام تو تھوڑی سی مقدار میں نشان نہیں آئے گا لیکن پھر بھی وہ حرام ہی ہوگی تو اب بیئر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پیتے ہیں کہ زیادہ کھایا جا سکے زیادہ ان کے بندہ جو ہے صحت والا مضبوط ہو سکے یا تازہ موٹا تازہ ہو سکے باڈی بن سکے تو یہ حرام ہے اس طرح سے جیم جانے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی سرنچ لیتے ہیں انجکشن لیتے ہیں اس طرح کی یعنی کوئی اسٹرائیڈ یا اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں بیشنی بھی نہیں چاہیے اور خریدنی بھی نہیں چاہیے کسی کے لیے لانی لے جانی بھی نہیں چاہیے یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے یعنی کہ شراب جو پہلے سرکہ ہوتی ہے پھر شراب بنتی ہے پھر شراب سے بھی سرکہ بن سکتا ہے اگر شراب کو پھر سرکہ بنانا چاہو تو بنا سکتے ہیں اگر شراب سرکہ بن گئی بیسے بنتی نہیں ہے یعنی زیادہ تر نہیں بنتی لیکن اگر بائی چانس آپ نے اسے بنا دیا شراب سے سرکہ بن سکتا ہے اور آپ نے بنایا تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا شراب کو پھر سرکہ بنا دیا جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا اسے بیشنا جائز ہوگا تو سرکے ہی سے شراب بنتی ہے پہلے گننے کا رس گنہ گننے سے گننے کا رس پھر اسے سڑا کر سرکہ اور پھر سرکے سے شراب پھر شراب سے دوبارہ سرکے کی طرف اگر لوٹ جاتی ہے تب پھر اس کو بیشنا جائز ہوگا اب وہ شراب شمار نہیں کی جائے گی تو یہ چیزیں یعنی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایسے اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان جب شراب حرام ہوئی تو سرکار نے شراب کو بہانے کا حکم دیا کہ شراب بہا دی جائے اسے یعنی سرکہ بنا کر بھی یوزنک کیا جائے اسے بہا دی جائے تو سارے لوگوں نے سارے برطن پھینک دیا ساری شراب انہیل دی اللہ کے حسن نے ان برطنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا جس میں شراب بنائی جاتی تھی کہ وہ برطن بھی یوزنک کیا جائے سرکار نے چار طرح کے برطنوں کا ذکر کیا ہے حنتم دبا اور مزفت اور نقیر یہ چار برطن ہیں اور یہ چاروں برطنوں میں اصل میں ہوتا تھا کہ اس میں شراب جلدی بن جاتی تھی تو اس سے سرکار نے ان برطنوں کے استعمال کو منع کیا کیوں؟ تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے اس لئے کہ وہ لوگ بہت عرب کے لوگ بہت زیادہ عادی تھے ہم جیسے صبح اٹھ کر چاہی پیتے ہیں وہ شراب پیتے تھے تو اس لئے سرکار نے برطنوں سے بھی ملاکاتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ حرمت باقی نہیں رہی بعد میں اجازت دے دی کہ اب استعمال کا سکتے جب شراب بالکل چھوڑ گئی لوگ بھول گئے کہ اب ہاتھ بھی نہیں لگاتے تو برطنوں کی اجازت ہو گئی تو برحال کوئی ایسا برطن ہو جو اسپیشل شراب ہی کے لئے یوز ہوتا ہو تو ایسے برطن سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک گلاس آتا ہے اوپر سے ایسا گول ہوتا ہے یعنی کہ لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے نیچے ایسا رکھنے کا وہ گلاس ہوتا ہے جام جسے کہا جاتا ہے ایسے پکڑ کر بندہ ہے مست پی رہا ہوتا ہے یہ جام اس کے اندر شربت ہو یا پانی ہی ہو لیکن بندہ یوں ایسا پی ہے کہ یا اتنا چھوٹا سا گلاس ہے اور اس میں پانی یا شربت لے کر پی رہا ہے لیکن وہ سوچ رہا ہے وارٹکا ایسے ہی پیا جاتا ہے وارٹکا ایسے ہی پیا جاتا ہے اتنے سے گلاس میں وارٹکا پیا جاتا ہے ایسے اٹھاتے ہیں وہ بندہ یوں پی جاتا ہے تو وارٹکا یعنی جو شراب ہے وہ اسی انداز میں پی جاتے ہیں اور وہ یہ نیت یعنی سوچ رہا ہے کہ وڈکا ایسے ہی پی جاتی اب پی رہا ہے پانی پی رہا ہے تھنڈا پانی پی رہا ہے یعنی شربت پی رہا ہے یا وہ جام والا گلاس ہے اتنا بڑا ہوتا ہے اوپر اتنا سا گلاس نیچے رنڈی اور پھر نیچے رکھنے کا تو وہ ایسے لے کر شربت یا پانی پی رہا ہے لیکن ایسے کہ لوگ شراب بھی ایسے ہی پیتے ہیں یہ نیت سے اگر وہ پانی بھی پیے گا نا تو حرام ہوگا گنہگار ہوگا بندہ پانی پینا حرام نہیں ہے لیکن یہ نیت کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہوگا تو بہرحال حالانکہ اس طرح کے گلاس وغیرہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ لوگ اس میں شربت وغیرہ پیتے ہیں اور شو کے لیے بھی رکھتے ہیں تو اس کے کاروبار میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ بندہ جب پی رہا ہے تو وہ یہ نیتیں نہ کریں اس طرح کی نیت آئے گی تو بندہ گنہگار ہوگا تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے برطنوں کو پہلے منا کیا تھا لیکن اب اجازت دے دی وہ سارے برطنیں بھی ایسے ہوا کرتے تھے جیسے کہ مثال گور پر دبا وہ قدو کا برطن ہوتا تھا آج کل بھی کوئی قدو کا برطن بنا لے تو کوئی حرج نہیں ہے بنا سکتا ہے اور اسے یوز کر سکتا ہے لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو نبیز پینے کی عادت تھی اور سرکار نے بھی نبیز پینے اور سارے صحابہ بھی پیتے تھے نبیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک برطن میں پانی میں خجور بھگا دی جائے خجور بھگا دی جائے تو پانی تھوڑا میٹھا ہو جاتا مست زوردار سمجھو کہ خجور کا شربت ہو گیا یہ ہو گیا تو خجور بھگا دی جاتی رات میں بھگا دی صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیا بڑا طاقتور پانی ہے مضبوط آپ جو ہیں بڑے طاقتور بنیں گے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پیا کریں تو یہ خجور کا پانی ہوتا لیکن اگر اس کو تھوڑا ایک تو یہ کہ تھنڈی کے موسم میں ہے تو سات آٹھ بجے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن گرمی کا موسم ہے تو آدھی رات میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور عرب کی خاصتہ پر عرب کی گرمی تو اس میں تو یعنی کہ اتنی گرمی ہوتی کہ رات میں بھی اتنی بھاپ کہ وہ یعنی کہ نشا جلدی آتا اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے فیس جسے ہم کہتے ہیں وہ جھاگ آ جاتا اور پھر اس میں نشا پیدا ہو جاتا آج کل کے زمانے میں وہ ہم سسٹم تو نہیں ہیں ہم یعنی کہ چنے بھیگاتے ہیں کھجور بھیگاتے ہیں تو اس میں بھی جھاگ آتا ہے آپ یعنی کہ رات میں بھیگائیں دوپیر ہو جائے گی تو اس میں جھاگ آ جائے گا اب پی کر دیکھ اس کا ٹیشٹ بھی خراب ہوگا وہ بددو مار رہا ہوگا اس لئے کہ وہ نشاور ہو چکا ہے آپ اس کی زیادہ مقدار پیائیں گے تو ہلنے بھی لگ جائیں گے تو نشا آ جاتا ہے آج کل ہمارے زمانے میں تھنڈی کے موسم میں ایک چیز پی جاتی ہے وہ ہے نیرہ نیرہ بہت عام ہے وہ لوگ جو ہیں بڑے شوق سے صبح صورے پیتے ہیں اسے تاڑی بھی کہا جاتا ہے لیکن آج کل صبح صورے جو پی آ جاتا ہے جس میں نشا نہیں ہوتا اس کو نیرہ کہتے ہیں نشا آنے کے بعد اسے تاڑی کہتے ہیں حالانکہ ہے تو وہ تاڑ کے درک سے ہی نکالا ہوا تو سیدی سرکار علیہ حضرت علیہ مطلع زبان نے اسے تاڑی ہی کالا استعمال فرمایا اسے نیرہ نہیں کہا تاڑی کہا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی آلہ حضرت نے باقاعدہ شرائط کے ساتھ جائز خرار دیا کہ تاڑی پینا جائز ہے یعنی کہ نیرہ جسے ہم نیرہ کہلے یہ پینا جائز ہے لیکن یہ آلہ حضرت کے زمانے کی بات ہے اور پھر یہ کہ آلہ حضرت نے اس پر بہت سی شرطیں لگائی ہے کوئی اضاعت لگائی تو اب آج کل ہمارے زمانے میں جو نیرہ بکتا ہے اور بیچا جاتا ہے تو ہمیں نہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں بیچنے والے اتارنے والے سب غیر مسلم ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ برتن کیسے ہوتے جس میں نیرہ نکالا جاتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ نیرہ کہ جو رات میں برتن لگا دیا جائے مٹکہ لگا دیا جائے صبح صبر اتار کر اسے پی لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے پیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ برتن میں دوپہر تک رہ گیا اور گرمی کی وجہ سے اس پر نشا آ گیا وہ تاڑی ہو گئی نشاور ہو گئی تو اب یہ برتن بھی ناپاک ہو گیا یہ برتن کیسا ہو گیا ناپاک اب مسلمان ہو گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ برتن ناپاک ہو گیا تو اب اس کو سات برتبہ دھونا ہے اچھے سے اسے دھو کر پاک کرنا یہ سمجھے گا لیکن غیر مسلموں اس کو کیا لینا دینا اس نے تو اسی برتن میں جس میں تاڑی نشاور ہو گئی تھی اسی برتن میں وہ جب خالی ہو گئی تو ایک بار پانی سے دھو کر فل لگا دی یا نہیں دھویا دھویا بھی نہیں تو اس کو کیا دھونا ویسے ہی لگا دیا تو اب وہ ناپاک برتن ہے اور اس میں پھر وہ نیرہ اتنا نیرہ تو حلال تھا پاک تھا جائز تھا لیکن جس برتن میں آیا اس برتن نے اسے ناپاک کر دیا ہم آپ صبح صویرے پہنچے آپ تو سمجھ رہے کہ نیرہ پی رہا ہوں لیکن ناپاک چیز پی رہے ہیں نجیس چیز پی رہے ہیں تو اس اعتبار سے عرمہ نے منع فرمایا عرمہ جو منع فرماتے ہیں وہی سہتبار سے کہ نیرہ نہ پیئیں پینا جائز نہیں وہی سہتبار سے کہ وہ لوگ پتہ نہیں یعنی کیسے برتن یوز کرتے ہو جس اسی برتن میں تاڑی بن گیا ہو نشاور چیز بن گئی ہو اور پھر وہی برتن واپس لگا دیا ہو اور تو اس وجہ سے منع کیا گیا لیکن اگر آپ کے پاس یہ اگر اسکوپ موجود ہے آپ کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں کہ آپ خود ہی مٹکا لگواتے ہیں کہ جب یہ مٹکا دے دیا جا لگا لے اور وہ لگا دیتا ہے رات میں اور صبح آپ اتروا لیتے ہیں اور اسے پیتے ہیں بیچتے ہیں خریدتے ہیں اور آپ احتیاط بڑھتے ہیں تو یہ نیرہ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے نیرہ پینا جائز ہے نفسیں نیرہ جو نا وہ جائز ہے تاڑی لیکن یہ کہ نشاہ آئے گا تو حرام ہوگی اور جس برطن میں وہ نشائے گا وہ برطن بھی ناپاک ہو جائے گا اب آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یعنی کہ رات میں لگایا اور صبح صبح پی لو سرد نکلنے سے پہلے تو جائز ہے سرد نکلنے کے بعد جائز نہیں یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ کبھی کبھی سخت گرمی ہو اور رات میں بھی گرم ہوایں چلے رات میں بھی ہوایں گرم چلے ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی گرمی ہوتی ہے ہمارے یہاں صرف 35-37 ڈگری 40 ڈگری تک بھی نہیں پہنچتا لیکن اس میں بھی گرم گرم ہوایں لوگ کی طرح چل رہی ہوتی ہمارے پنکھیں جو تھنڈی میں ہمیں دردر کروا رہے تھے وہ گرمی میں فیر ہو جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے یا پنکھیں ہوا کیوں نہیں دے رہے ان کی ہوا تو ویسی ہے لیکن ماحول اتنا گرم ہے کہ وہ ہمیں تھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو آنت فرماتے ہیں کہ وہ گرم کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا خاص طرح پر عرب میں تو 50 ڈگری تک گرمی ہوتی ہے تو وہ گرم ہوایں چل رہی ہے تو گرم ہواوں کی وجہ سے بھی رات میں بھی وہ تاڑی ہو سکتی ہے اس میں نشاہ سکتا ہے تو اس پر تھوڑی سی احتیاط بلتنی کی ضرورت ہے حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ ان سب سے ریوانتوں میں آتا ہے کہ خجر کا پانی اس میں جوش آ گیا تھا انہوں نے پانی ڈال کر اسے تھنڈا کیا اور پھر اسے پیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں نیرہ سخت حرام حرام نہیں اتنا بھی حرام نہیں ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ بیان کیا جائے نیرہ بلکل ڈائریکٹ حرام نہیں ہے نیرہ ڈائریکٹ حرام نہیں ہے نیرہ پینا جائز ہے لیکن یہ احتیاطیں ہیں اگر یہ احتیاط آپ کر سکتے ہیں تو پیئیں آپ کا اپنا مٹکہ ہو آپ نے لگا ہے آپ کی نگرانی میں ہے کہ وہ ناپاک برتن نہیں ہے تو پھر آپ پیئیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی نے پی لیا نیرہ تو آپ بالکل اس پر سخت حکامات جاری نہ کریں کہ تو اب یعنی کہ تو نے گناہ کر لیا حرام کام کر لیا اب تو یہ ہو گیا وہ گیا ایسا سب نہیں ہے تو اسے سمجھائیں پیار سے کہ آئندہ وہ نہ پیئے اس سے بچے مسلمان نہیں جانتے احکامات شریعت کے تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں تو بیرہار اگر آپ نیرہ اتارتے ہیں وہ بیشتے ہیں صبح صبح بیشنا بھی جائز ہے خریدنا بھی جائز ہے پینا بھی جائز ہے سب جائز ہے لیکن تاڑی ہوتا ہے تو پھر حرام ہو جائے گا اب تاڑی کا کاروبار حالا تو اس طرح کی یعنی کہ اسی طرح سے ریشمی کپڑے ہو گئے ریشمی کپڑے سونا چاندی یہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے سونا چاندی بھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن بیچنے میں کوئی حرج نہیں عورتیں تو پہن سکتی ہیں عورتیں تو پہن سکتی ہیں تو یہ کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سونا چاندی بیچ بھی سکتے ہیں اور بیچتے ہیں کے لئے ہاتھ بھی تو لگانا پڑے گا سونا چاندی کو تو ہاتھ لگا کر دکھا بھی سکتے ہیں البتہ یہ کہ پھر اب اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے کان یا ناک وغیرہ کو ہاتھ لگا کر پہنایا جاتا ہے مرد اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے مرد اگر یہ کام کرتے ہیں حالانکہ وہ کاروبار جائز ہے اس کی آمدنی بھی جائز ہے لیکن یہ جو کام ہوگا وہ گناہ کا کام ہوگا یہ جو کام ہوگا وہ گناہ کا کام ہوگا ہاں اگر اس نے ہاتھ میں دستانے وغیرہ پہن لیا ہے وہ باپردہ ہے اور اس کے بعد اگر کان نوش دی یعنی کہ میں پہنا دیا تو خیر کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ پھر بھی بچیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ یہ آ جائے آپ لوگ بعد میں سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت پھر ایسا کوئی ہے نہیں کہ جو خود پہنا سکے مرد ہی پہناتے ہیں ہمارے یہاں میں نے نہیں دیکھا کہ عورتیں پہناتی ہو یا عورت خود پہن لیتی ہو ایسا بھی نہیں ہوتا یہ سراخ کرنے والے مرد ہی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے مرد اگر ہیں حضرات تو وہ ہاتھوں میں دستانے وغیرہ پہن لیں اور اس طرح سے یعنی کہ اگر وہ کر لیتے ہوں تو پھر کوئی حج نہیں لیکن یعنی کہ بغیر دستانوں کے بچنا چاہیے اور کوئی باشرہ آدمی ہو پرہیزگار ہو اس طرح کا آدمی ہو تو اور زیادہ بہتر ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو خیر اتنی اجازت دی جا سکتی ہے تو سونا چاندی رشم کی کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس طرح کی یعنی کہ زیورات سونے چاندی کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک جویلری آتی ہے نکلی جویلری جسے کہتے ہیں امیٹیشن تو امیٹیشن جویلری آتی ہے نکلی ہار ہوتے ہیں تو یہ امیٹیشن جویلری جو ہے یہ پہننا بھی جائز نہیں ہے بعض آدمہ نے جائز کرا دیا تو جنہوں نے جائز کرا دیا ان کے اگر ماننے والے لوگ ہیں تو وہ ٹھیک ہے استعمال کریں لیکن جمہور علماء اہل سنوزہ جماعت چاہے وہ ہمارے علماء ہوں چاہے دگر بدمذہبوں کے علماء ہوں جتنے بھی ہیں جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ زبرات پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام ہے نکلی چاہے وہ انگوٹھی ہو چاہے کان کے ہوں چاہے گلے کے ہار ہوں یا جو بھی ہوں لوگ جو ہیں سونا چاندی تو بڑا مہنگا آتا ہے تو سو روپے کا ہار ڈائمنڈ کا نیکلس سو روپے کا دو سو روپے کا لے کر آتے ہیں وہ پہنتے ہیں تو یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے بیشنا بھی جائز بیشنا یعنی کہ کوئی بندہ یہ احتیاط برتتا ہو کہ صرف غیر مسلموں کو بیچے گا صرف غیر مسلموں کو بیچے گا مسلمانوں کو نہیں بیچے گا تو اس کے لئے کاروبار جائز ہے ونہ جائز اسی طرح سے نل پولیش ہے لپسٹیک ہے اگر صرف غیر مسلموں کو بیچے گا تو جائز ہے ونہ اگر مسلمانوں کو بیچے گا تو جائز نہیں ہے اسی طرح سے ڈاڑی بال بناتا ہے بندہ ہے نا چہرہ بناتا ہے تو بال کٹنگ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کی عجرت بھی جائز ہے لیکن اگر بندہ مسلمان کی شیوینگ کرتا ہے یا حد شرعی سے کم کرتا ہے فرنچ کٹ کرتا ہے تو اس کی عجرت حرام ہوگی یعنی کہ بال کٹا تو حلال کمائی اور جیسے یہ کٹا حرام کمائی اور دونوں مکس ہو گئے اب دونوں مکس ہو گئے تو پھر ساری کمائی حرام میں مشتبہ ہو گئی اور ایسی کمائی سے بچنا چاہیے تو باقیتہ میں نے کچھ ایسے مسلمان بھائی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بارڈ لگایا ہوا ہے دکان پر کہ بھائی شیوینگ نہیں کی جاتی ہے مسلمان بھائیوں کی شیوینگ آپ سگرام پورا میں میں نے دیکھا ہے مولوی سٹریٹ سگرام پورا میں ایک دکان ہے یہی پر ہمارے ایک مسلمان بھائی کی انہوں نے باقیتہ لگایا بھائی شیوینگ نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کی شیوینگ نہیں کی جائے گی تو یہ اس طرح کام کیا جا سکتا کہ آپ غیر مسلموں کی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمان کے شیونگ نہ کرے تو اور اگر کرتے ہیں تو پھر حرام حلال دونوں مکس ہوتا ہے اور جب مکس ہوتا ہے تو پھر وہ نہ بندے کی عبادتوں میں کوئی لطف ہوگا ویسے کرتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر کریں گے تو لطف نہیں آئے گا دعائیں مقبول نہیں ہوگی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور جو کچھ اندر جائے گا وہ حرام کا لکمہ ہوگا عامیزش ہے ایک امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے مجھے ہمیشہ یہ یاد آتا ہے اور بڑی زبردست بات ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بڑے کاروباری تھے اور آپ نے جو ہے آپ کے دکان میں سمجھیں ہالسل کا آپ کا کاروبار تھا ریٹیلرز آپ سے لے جاتے تھے اور کپڑا بیشتے تھے تو آپ کے ہاں تھان کے تھان آتے ایک تھان آیا تھا جس میں نقصانی تھی آپ تو کام میں یعنی کہ فق وغیرہ کے کام میں لگے رہتے تھے آپ نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ دیکھ کوئی بھی یہ تھان خریدے تو اسے یہ عیب بتا دینا یہ خرابی بتا دینا بتا ہے بغیرمت بیشنا کہا ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ بھول گیا ایک بندہ آیا اور خرید کر چلا گیا تھان بگ گیا جب امام آزم شام کو آئے دیکھا تھان اپنی جگہ موجود نہیں آپ نے فرما کہاں گیا بگ گیا کہاں بگ گیا بتا دیا تھا کہ اس میں یہ خرابی ہے نہیں وہ تو میں بھول گیا وہ بتانا بھول گیا امام آزم نے بغیر بتائے عیب بتائے بغیر تم نے بیش دیا یہ کمائی جائز دیں ہیں اب ہم ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہمارا کیا حال ہوتا کہ ہم بھئی وہ تھان کتنے میں بکا مثال گوبر ہزار میں بکا تو ہزار روپیہ الگ کر لو کہ بھئی یہ ہزار جائز دیں لیکن امام آزم فرماتے اس نے کون سے ہزار دیا وہ بھی تو نہیں پتا ہے وہ کون سے سکھے ہوں گے وہ نوٹ نہیں چلتے تھے سکھے ہی تھے تو اب وہ سب سکھے حلال کمائی حرام کمائی دونوں مکس ہو گئے کہاں پتا نہیں کون سا ہوگا ایک سکھہ بھی اگر میں نے اس کا کچھ کھا لیا تو پھر میری عبادتیں قبول نہیں ہوگی میری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو مجھے نہیں گئے ساری اس دن کی پورے دن کی کمائی آپ نے صدقہ کر دی ہے پورے دن کی کمائی صدقہ کر دی اب یہ آپ کا تقویٰ تھا لیکن کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہم حلال حرام کو الگ تو رکھ سکیں اگر رکھ سکتے ہوں تو الگ رکھیں ویسے حرام کمائی کیوں حرام کمانا ہی کیوں تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حلال حرام کئی ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت کی کمائی میں حرام کی آمزلش ہو اور سب برباد ہو جائے سب بیکار ہو جائے تو ہمیں اس بات کا خیار رکھنا چاہیے یہ تو ابھی میں شراب کے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے یہ ساری باتیں آگئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا جوا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں بط فروشی وغیرہ تو اس میں کھلونے کی بھی مسائل آ جائیں گے انشاءاللہ تو این دافتہ ہمیں بیان کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ